موسیقی اسلام علیکم دوستو ہم موجود ہیں پاکستان اور انڈیا کے باٹر کے پاس جو گوں میں موجود ہیں آئیے اس کا وزید کرتے ہیں دوستو ایک فیملی سے ہم نے ملاقات کی کہ یہاں پہ زیادہ تارہ عورتیں ہی اس گھر کا کام کرتی ہیں یہاں پہ ہونٹ وغیرہ اور بکریاں وغیرہ ایک لڑکی چراتی ہے جو بہت ہی اشارہ اور پورا کا پورا گھر سنبھال رکھا ہے سارے گھر کے کام کچھ جہاں تک کہ کھانا پکانے تک ہی یہ لڑکی ہی گھر سنبھالتی ہے اور پھیڑ بکریاں یہ سب چیزیں یہ لڑکی ہی چراتی ہے اور کھانا تیار کر کے خود بھی کھاتی ہیں اور اپنے فی جو ہے نا وہ کام کے لیے بہر چلے جاتے ہیں یا شہر میں جا کر کام کرتے ہیں نوکری اور مزدوری کر کے پیسے ایک ایک اٹھا کر کے لاتے ہیں اور گھر کا سارا کام جہاں تک کہ ریورڈ چلانے تک کام عورتیں ہی کرتی ہیں یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا اس نے یہاں پہ تال رکھا ہوا ہے یہ سارے کو جسی ہی لڑکی نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہونٹ چڑھ رہی ہے یہ اٹھ کو اس نے کسی درخت کے ساتھ باندھا ہوئے اور ہونٹ چڑھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ لڑکی کس طرح سے پیچھے آ رہی ہے کس طرح سے وہاں سے دیکھ رہی ہے کہ ہونٹ کہاں گیا اس کا ہونٹ کہیں کھو گیا ہے اس اور اسے رنڈنے کی کوشش کر رہی ہے یہ لڑکی بہت اوشیار ہے اور سارا کمکار دھرکہ کرتی ہے یہ اونٹ یہاں پہ ہے اور لڑکی اس کے پیچھے سے اس اونٹ کو دھون رہی ہے دوستو یہ سارے اونٹ اور جتنے ریورڈ ہم نے آپ کو بیڑ بکریوں کے دکھائے ہیں یہ سب لڑکی ہی چراتی ہے اور اتنے سارے اونٹ سے ہیں یہاں کے گھر کے عورتوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں تو دوستو آئیے آگے چلتے ہیں بارڈر کے نزدیک یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے اور دور سے آپ کو بارڈر کی تار نظر آ رہی ہوگی اس بارڈر کے آس پاس یہ جو گھر کی عورتیں ہیں یہاں پہ بیڑ بکریوں چراتی رہتی ہیں یہ بیڑ بکریوں کا ایک طلاب بنایا ہویا انہوں نے اس بیڑ بکریوں کو یہاں سے پانی کا نظام مہائے کیا ہویا اور خود یہاں پہ کھانا پکاتی ہیں اور بیڑ بکریوں پانی پیتی ہیں اور دھر کے کام کاج مطلب کے سارا دن کر کے کام کاجوں میں مصروف رہتی ہیں انہوں نے بلی بھی پار رکھے ہیں کتے بھی پار رکھے ہیں بہت سے جانور انہوں نے پار رکھے ہیں ان کو جانوروں سے لکھا ہوئے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں بارڈر کے پاس یہ بارڈر کو نظر آ رہی ہے یہ تار نظر آ رہی ہے یہ ان کے نزدیک ہیں اور یہ پورا رستہ بارڈر کی طرف جاتا ہے اور ان کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے اور ساتھ ہی میں ان کا گھر ہے دوستو یہ ہے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جہاں سے شیلنگ کی آواز بلکل یہاں سے گزرتی ہے اور گولیوں کی فیریں بھی یہاں سے نکلتی ہیں اور کسی کے ٹانگ پر بھی لگ جاتی ہیں اور کوئی زخمی بھی ہو جاتا ہے تو دوستو یہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے جو بلکل اس گھر کے نزدیک ہے دوستو اس ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ نگے پان